کرنال کے کرمٹ سیوہ دار گپال انسان کے پتا شاملال انسان کے نمیت نام چرچہ کا آیوجن کر شردھانجلی ارپیت کی گئی اس افسر پر سینکڑوں کی سنکھا میں ساز سنگت نے ان کی شوک سبہ میں پہنچ کر انہیں پشپ ارپیت کر شردھانجلی دی بتا دیں کہ شاملال انسان پندرہ دسمبر کو سچکنجا ویراجے تھے انہوں نے جیتے جیت دیرہ سچا سودا میں پوجہ حضور پتا سنت گرمیت رام رحیم سنگجے انسان کی پاون پریرنا سے مرنو پراند شریر دان کا فارم بھرا تھا ان کی اچھا نسار ان کا شریر دان کیا گیا وے آنکھیں بھی دان کی گئی شاملال وے ان کا پریوار کافی لمبے سمیے سے دیرہ سچا سودا سے جڑا ہے وے ہر سیوہ کاریہ میں آگے رہتا ہے پریم ساگر ہانڈا نے ان کے جیون پر پرکاش ڈالا سرسنگ ہوتا نا اس لیے سردان ہی لیے ہوتی ہے نا کوئی یہ ہوتی ہے کہ مالا کا گنگانگانا جیسے ہی شورجی نے کتنا اچھا ان کے بارے میں بتایا ہے پھر واقعی کوئی شاکلی بات نہیں پریم دودھ یا یہاں ہوتا تھا چاند لوگ ہوتا تھے ہم میں تو انیسو میرا خلق دیاسی تریسی سے ہی جا رہے تھے یہ انیسو نبے کے بعد ہی شاملال کے ساتھ مولکات ہوئی اور جب ہی کبھی کوئی اجندہ ہوتا تھا صرف اور صرف نام چرچہ گھر کے بارے ہی ہوتا تھا کہ نام چرچہ گھر کو کیسے صدار میں ہے جس میں شاملال کی کا بہت بڑا ہاتھ تھا میں تو مالک سے ہی بنتی کرتا ہوں سچے پارشا تیرے ہی شیوہ دار تھا ہر تینوں اپنی بھول دی میں رہتا میرے کو ایک مستانہ جی کی شک یاد آدھی انیسو چرنجا کی باردہ ہے میرے کو کسی نے بتائی کہ راکہ سوامی سرشن میں ایک بابا یوکے تھے بڑے پرانے جو مالک جی مستانہ جی کے گرب آئی تھے اندر کی مالک کی کیا گرپ آئی تو وہ گھار آ رہے ان کے ساتھ پانچ سا دا ساتھ میں اور بھی تھے میں نے بولا میں ہے بابا جی تُس ہی مالک جی دے مستانہ جی دے گرب آئی کچھ بات تو بتاؤ ان کے بارے میں کچھ ٹائم آپ نے وہاں نکالا ہو کہلے کہ ہاں بھائی کہہ رہے لگے کہ ماران جی سامن سنگ جی تھی نا ان کو لوگ کہتے تھے بھی مستانہ بھی تم آپ آگے رکھتے ہو اور ہمیں پیچھے رکھتے ہیں شروع سے چلتا آ رہا ہے تو کی چلتا نہیں بڑی موٹی سامن سنگ جی نے بولا کہ بھی مستانہ کو بولو بھی ڈیرے میں رہ دے باہر نہ آئے ہم نے کہیں سفر میں جانا ہے ریل گاڑی تھی ریل گاڑی میں سارے بیٹھ گئے چلا اپنی گاڑی پہ جیسے ٹائنگ ہو گیا بھی گاڑی نہیں چلی گاڑی نہیں چلی پریمی جا کے بولے ڈیرے میں گاڑی نہیں چلی بھئی ہم نے تو پورا یوب نگا لیا ہمیں محضل چلی نہیں اگر تمہارے درو میں دام ہے تو بھئی چلی موسیقی موسیقی موسیقی